اسلام علیکم ناظرین پروگرام سندھ کے آواز کے ساتھ میں ہوں زہیب زرداری اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہائی کورٹ کے وکیل ایڈوکیٹ شاہ زمان جننجو صاحب اور انہوں نے اس ایس پی ملیر کے اہلیت ان کی تکرری اور ان کی بھرتی کو اہلیت کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے اور انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے کورٹ میں کہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کا جو تقرر ہوا تھا جب اس کے اپائنمنٹ ہوئی تھی جب اس کو نوکری کا آرڈر دیا گیا تھا تو وہ اس وقت جتنے بھی جو رولز تھے ان کو وہاں ان کی وائلیشن کی گئی اور وہ الیجیبل نہیں تھے تو آج ہم اسی پر ہی ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا معاملات ہیں کن چیزوں کو جواز بنا کر انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہے اور کن گراؤنڈ پر انہوں نے اس ایس پی ملیر عرفان بہادر کی اہلیت کو اس کی تکرری اور اس کی بھرتی کو چیلنج کیا ہے تو اسی موضوع پر ہم آج بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ کا پیل بتائی گے کہ کیا گراؤنڈ کیا ہے آپ کی پیٹیشن کا آپ نے تو یہ کہاں پہ دائر کی ہے تو تھوڑا پیٹیشن کے حوالے سے جو اس کے اندر جو چیدہ چیز ہیں ان کے بارے میں بتائی سر یہ جو پیٹیشن میں نے داخل کی ہے عرفان بہادر ایس ایس پی ملیر کے قلاب اس میں جو گراؤنڈ میں نے جو اٹھایا ہے اس میں کہہے کہ جس وقت عرفان بہادر کی اپائنمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت ان کی جو ایس تھی وہ تھی اٹھارہ سال اور تین سے چھے مہینے اور اس کے علاوہ جو ان کی کوالیفیکیشن تھی وہ تھی صرف اور صرف انٹرمیڈیٹ تو اس بات پہ جب میں نے تھوڑا لا کے حساب سے ریسرچ کی تو اس پہ مجھے پتا چلا کہ سن پبلکس کمیشن جو بھی کمیشن سترہ گریڈ کی پوسٹ ہوتی ہے اس کے لیے میکزیمم جو ایس ریکائرمنٹ ہوتی ہے وہ اکیس سال ہوتی ہے اور منیمم جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ گریڈیویشن ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ہم چلے گئے کہ اس کی جو اپائنمنٹ ہے وہ تقریباً سال نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوئی تھی تو نائنٹین نائنٹی فائیو اکٹوبر کے مہینے کا ایک ہوم ڈپائنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن میں یہ تھا کہ جو پوسٹنگ ہے سب اسپیکٹر اور ایس آئے کی اس کے لیے بھی جو ریکائرمنٹ سے کالیفیکیشن منیمم کالیفیکیشن وہ فرس کلاٹ اور سیکنڈ کلاس گریڈیویشن تھی اور اس میں بھی منیمم جو ایج ہے اکیس سے اٹھائیس سال میکزیمم ایج بتائی گئی ہے تو اس میں یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جب ایک نائنٹی سکس میں نائنٹی فائیو کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آئے اور سب اسپیکٹر کے لیے منیمم یہ ریکائرمنٹ سی تو how it is possible کہ ڈی ایس پی جو اس سے اپر پوسٹ ہے ان کے لیے ایک ایسے بندے کو اپائیویشن کیا گیا تھا جس کی عمر تھی اٹھارہ سال اور کچھ مہین ہے اس کے علماء اور ان کی جو کوالیفیکیشن تھی وہ انٹرمیڈیٹ تھی تو جب اس میں ہم کانونی نکتہ نظر سے جو مختلف کیسے سے ان کا جو ریفرنس کیا تو اس میں یہی بات واضح آگئی کہ یہ جو اس کی اپائیویشن تھی وہ صرف اور صرف یعنی کہ ایک تو الیگر اور گہر کانونی طور پہ تھی اور اس کے علاوہ مین جو چیز ہے کہ اصل میں بیک گراؤن کے اس کو اپائیویشن کیوں دی گئی یہ ایک بڑا سوال ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ 92 کے آپریشن میں ان کا جو والد صاحب تھا جناب بہدر خان وہ اس وقت ایسے چھو نیو ٹاؤن پولیز اسٹیشن تھے اور وہ پیپلز پارٹی اور جو ایمکیو ایم کا آپس میں ایک ٹکرہ ہوا تھا جس کو ہم 92 کا آپریشن بولتے ہیں اس میں ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے ایمکیو ایم کے خلاف اس کے والد صاحب کو بہت زیادہ طریقے سے استعمال کیا گیا تھا اور پولیس کے تھروں یعنی ان کے والد صاحب کے تھروں ایمکیو ایم کے کافی کارکران کو قتل کیا گیا تھا اور بعد میں جو ان کے والد صاحب کا بھی جو شہادت تھے تو شہادت کا جو تقریباً اس وقت میڈیا میں آیا تھا کہ تقریباً اس کے والد صاحب کو ایمکیم والوں نے ہی اس کے بدلے میں شہید کیا تھا اور بتایا یہ گیا رپورٹس میڈیا میں آتی ہے کہ ان کی باڈی میں سے تقریباً سو دو سو سے زیادہ گولیاں ان کو ماری گئی تھی یعنی کہ اتنے برے طریقے سے ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک اسپیشل سمجھو کہ ایزا گرفت کے طور پر ان کی فیملی کو یہ اپائنمنٹ دی گئی یہ کہ صرف اکیلا ان کا ہی آڈر ہوا اس کا اگر گفٹ میں یا اس ریوارڈ کے طور پر کہ ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی تو یہاں ایک پورا وہ ڈیسیز کوٹا کے حوالے سے بھی ان کو میرٹ بنا کر دیا گیا یا پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کا تو وہ بھی ایک پروسس ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا فائنڈنگ سائیں سر جو پولیس شہید کوٹا رول ہے جس کے تدب یہ اپائنمنٹس ہوتی ہیں یہ نائنٹی سکس میں یہ ایکٹ پاسی نہیں ہوا تھا دوازہ دس میں یہ پاس ہوا ہے کہ پولیس کی شہید کوٹا والا جو قانون ہے اس وقت یہ قانون جو چلتا تھا وہ جو سن پر سرونٹ جو رولز ہیں اس کے تحت ہی یہ اپائنمنٹ کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ انیشل اگر مثال کے طور پر جب اس کا پاکستان کی ہسٹری میں یا میں کہتا ہوں کہ سن پولیس کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سب اسپیکٹر کے بیٹے کو جب شہادت کے بعد اس کے بیٹے کو ڈی ایس پی کی رینک دی جائے ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ چلو ایک سب اسپیکٹر یہاں ایس آئی شہید ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کو ایزا ڈیسیز کوٹا پہ یا سن سرونٹ میں اس میں یہاں تو سپائی کی یا میکنیم ایس آئی کی پوسٹ دی جاتی ہے مگر کبھی اسطلعہ کا قانون نہیں دیکھا گیا کہ والد صاحب جو ہے وہ سب اسپیکٹر ہو اور سب اسپیکٹر کے دوران ان کی شہادت ہوئی ہو اور ڈیسیز کوٹا میں اس کے بیٹے کو ایزا ڈی ایس پی آپائرمنٹ کیا گیا ہو یہ صرف وہ صرف اسپیشل ان کے لیے کیا گیا تھا اور ادھر ایک اور وضعات میں میں نے کہا کہ وہ ڈیسیز کوٹا تب تھی نہیں نا تو پھر یہ تو تیہ ہے کہ ان کا آرڈر ہے وہ شہید کوٹا پر نہیں ہوا تو باقی کوئی اور میرٹ کا جواز بنایا گیا ہوگا تو یہ تو تیہ ہے سر میں یہ اس طرح بھی نہیں ہے کیونکہ جو سرورس رولز ہے اس میں بھی یعنی کہ کوئی دورانے ڈوٹی بندہ شہید ہو جاتا ہے یا گزر جاتا ہے تو اس کے جو لوائکین ہے ان میں سے ایک جیسے ہم کہتے ہیں سن کوٹا دی جاتی ہے تو یہ بھی سمجھو کہ اسی وقت وہی رول تھا سن کوٹا والا جو گورنمنٹ سرورنٹ کے لیے اپلائے ہوتا ہے اسی کے تحت ان کو بھرتی کیا گیا اور باقی رہی کے بعد اس کے بعد جو قانون میں ہے کہ سترہ گریڈ کی جو بھی پوسٹ ہے وہ اپائنمنٹ ہوگی تو پہلے ان کو کیا کیا ہے سن گورنمنٹ نے ایک اسپیشل کیس کے بغیر کسی ایڈوٹائزمنٹ میں اخوار میں کہ اپائنمنٹ کے جیسے اشتیار ہوتا ہے انوائٹ کرتے ہیں اپلیکیشن اس طرح کا کوئی بھی کچھ نہیں ہوا ایک بس سمپل اس کو لیٹرہ دیا گیا اور اس کو فارورڈ کیا گیا کہ بھائی آپ اس کی پولیفیکیشن اور یہ دیکھیں کہ یہ سترہ گریڈ کی پوسٹ کے لیے فٹ ہے یا آن فٹ ہے اس کا ایک اپروال انہوں نے دے دیا سنگور سنگور ویسرز کمیشن نے کہ یہ فٹ ہے اور اسی بیسس پہ اس کو جا کے اپائنمنٹ دی گئی ایڈر ٹی ایس پی کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے ایج نہیں تھی کولیفیکیشن بھی اس کو اس کریٹ ایریا کو میٹ نہیں کر رہی تھی لیکن ان کو آرڈر سندھ کمیشن نے دے دیا لیکن پھر آپ دوسری جیسے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سرویس کمیشن نے بھی اس کو ایک لیٹر دیا کہ آپ نے سمجھا ہمارے پاس ٹیس پاس کیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوئی باقی اور بھی کوئی کچھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں دس سیٹیں بتایا جاتے ہیں پھر سو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پھر وہ پورا ایک نتیجہ اخباروں میں چھاپا ہے اس طرح کا کوئی پروسس اس دوران ہوئی نہیں ہے سر اسی طرح کا کوئی پروسس اس دوران ہوئی نہیں ہے اسی وجہ سے اور جو میں نے اپنے حساب سے تحقیقات کی تو اس سے مجھے یہی معلوم ہوا کہ اس طرح کی پروسس نہیں ہوا اب یہ ہے کہ اس پرٹیشن میں میں نے پبلک سرز کمیشن کو بھی پارٹی بنائے ہوا ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ بہتر طریقے سے اسی وقت کا ریکارڈ اس وقت تا دے سکتے ہیں گورڈ کو بطور شہادت کہ اس وقت بھائی کتنے کینڈیڈ نے اپنا کیا تھا ان کی انسر کاپی کونسی ہے اور کس بیسس پہ اس کو یعنی کہ کلین چٹ دی گئی کہ اس کو بطور ڈی ایس پی بھرتی کیا جائے آپ نے ہائی کورڈ میں پیٹیشن دائر کیے تو آپ نے کس کس کو اس پیٹیشن میں پارٹی بنایا ہے اور کس کس بنیاد پر ان کو پارٹی بنایا ہے سرمن چیزیں کے ڈی ایس پی جو ہوتا ہے وہ پی ایس پی آفیسر ہوتا ہے یعنی کہ اس وقت جیسے اس کی رینک ہے ایس ایس پی تو وہ بھی پی ایس پی آفیسر میں آتا ہے اور پی ایس پی آفیسر کو ڈیل کا تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن آف پاکستان گورمنٹ آف پاکستان یعنی کہ یہ ایمپلائی جو اس وقت ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن گورمنٹ آف پاکستان کے جس میں اسٹبلشمنٹ ڈویزن آف پاکستان کو میں نے پارٹی بنایا ہوئے آئی جی سندھ کو پارٹی بنایا ہوئے ڈی آئی جی جو ہے ایسٹ اس کو پارٹی بنایا ہوئے اس کے علاوہ سندھ پاکستان کمیشہ نے اس کو پارٹی بنایا ہوئے کیونکہ یہ ریلیٹر ہاں اور سندھ گورنمنٹ سیکریٹری چیف سیکریٹری سندھ گورنمنٹ کے جی کیونکہ ظاہری بات ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی میں نے پارٹی بنایا ہے اس وقت جیسے کیونکہ یہ سارے اس چیز سے کنسرن ہیں اس وقت یہ ڈوٹی ہے اس کے علاوہ آئی جی جو ہے ان کا ہیڈ ہے ڈی آئی جی جو ہے وہ کنسرن یعنی کہ ہیڈ کوارٹر ہیڈ ہوتا ہے جیسے ملیر کا ایسٹ ہے اور اس کے علاوہ سندھ پرنسرز کمیشن میں اس کو انیشل اپارمنٹ جو لیٹر دیا ہے اس بیسے پہ اس کو پارٹی بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہوم ڈپارمنٹ جو سندھ پولیس ہے وہ ساری ہوم ڈپارمنٹ کے انڈر آتی ہے تو سیکیٹری اس کو پارٹی بنایا گیا ہے اور اس وقت جو اپارمنٹ ہوئی ہے اس بیسے پہ سندھ گورنمنٹ کو پارٹی بنیا گیا ہے کہ وہ تو بتائے کہ بھائی کس طرح اس کی اپارمنٹ ہوئی ہے ان کے رول کے حساب سے یہ کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ان کو لیگل نوٹس بھیجاتا ہے عرفان بہادر کو تو پھر لیگل نوٹس بھیجنے اور پھر یہ پیٹیشن ڈائر کرنے کے بیچ میں کتنا عرصہ ہے اور یہ اتنا عرصہ پھر آپ کیوں خاموش رہے اور کیا اس عرصے کے دوران آپ کو کچھ کوئی کہا گیا آپ سے کوئی رابطہ ہوا کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی سر مہین چیز یہ ہے کہ میں نے جو لیگل نوٹس ان کو دیا تھا تو انہوں نے اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن بتائیں کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ عام فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ الگ ہوتے ہیں بعد میں ہمیں اثریت جب پتہ چلتی ہے تو اس کے کچھ اور کانون تو اس وجہ سے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر وقلا جو برادری ہے کہ بھائی اصل کہانی کیا ہے کیونکہ ہم تو چلتے ہیں کہ ایک مدعی جو بھی آتا ہے اس کے کہنے پہ اس کی نالج کے حساب سے آگے کبھی کبھی چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے اس بات کی تصدیق کے لیے ہم لیگل نوٹس بھیجتے ہیں کہ اس کا جواب آئے تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو مگر انہوں نے ایسا کوئی بھی اس لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیا اور کانون میں یہ ہے کہ ایون کیس میں آپ کسی چیز کا جواب نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ چیز ایڈمنٹ کرتے ہو تو اسی بیسس پہ میں نے یہ یعنی کہ کانسیل پیڈیشن جو ہے ان کے خلاف طائر کی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن ابھی تک مجھے کلیر نہیں کر سکے اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ کیا ہے اور جو بھی کوڈ میں زائر بات یہ جواب داخل کریں گے تو وہ ہمیں بھی مل جائے گا پیڈیشن کے بعد اب اسٹیٹس کیا ہے نوٹسز ہو چکے ہیں ان تمام فریقین کو کب ہیرنگ ہے تو وہ بھی بتائے گا سر میں چیزیں ہاں تو میں نے جیسے ان کو لیگل نوٹس دیا تھا اس کے فوراں بعد ہی میں نے یہ پیڈیشن داخل کر لی تھی پیڈیشن داخل ہو کر اس میں نمبر شمبر لگ گیا تھا جیسے پیڈیشن نمبر ہوتا ہے مگر میں نے ارجنٹ اپلیکیشن میں کوئی بھی تاریخ نہیں لی تھی کیونکہ اس کا ریزن یہ تھا کہ میں کچھ اور اپنے کام میں مصروف تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا جس طرح مثال کے میں اس سے زیادہ جو ہے ایک اور میرا کیس داخل کیا ہے وہ ساجو جوکیو کی بس پالیفیکیشن کا ہے تو وہ بھی ہائیر کورڈ میں چل رہا تھا تو اس کو میرا کیا زیادہ توجہ اس کے پاس تھی جب وہ ایک لائن سیدھی پہ آ گیا ہے کیس اس کے بعد پھر میں نے جا کے ارجنٹ اپلیکیشن دی اسی اسفانبادرالی کیس میں ایدہ پیشی یعنی کہ زیر سماد لائے اس کو اور اس کے بعد جناب محترم سلاودین جسٹس سلاودین پہمر صاحب نے کے پاس وہ کیس فکس ہوا اور انہوں نے ساری پیٹیشن کو دیکھتے ہوئے اور اس کو قابل سماد قرار دیتے ہوئے نوٹیز ایشو کر دی ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ سولہ تاریخ کو یہ کیس ہائی کورڈ میں زیر سماد ہے آخر میں بتائے گا ظاہرہ اب یہ کورڈ پروسٹیڈنگ ہے ہم اس پر زیادہ مزید تو بات نہیں کہتے ہیں آگے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن بس آخر میں مجھے بتائے گا کہ ایک تاثر ہے کہ کئی کوئی بائس نیسٹ ہے جس پر جس وجہ سے آپ نے یہ جا کر فائل کیے طلب آپ نے بھی یہ پیٹیشن ایک شہری کے حصے میں فائل کیے ایک وکیل کے حصے میں فائل کیے یا کچھ معاملہ کچھ ذاتی انادکہ ہے جس کے وجہ سے آپ نے جا کر ان کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ ایک تاثر ملیر کے اندر ضرور موجود ہے کہ بائس نیس ہے آپ کی اور اس 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 پی کے ساتھ کچھ کیسز کے معاملات ہیں کچھ ذاتی ایشوز ہیں کیا یہ بھی ایک معاملہ ہے سر میں چیز یہ ہے کہ میں ایدہ پریکٹیسنگ لائد دس سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں پچھلے دو سال سے جب عرفان بادر آئے ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اسٹری مل کی زمین جو ہے تیرہ سو ستہ تر ایکٹ جو انہوں نے ریزیوم کی تھی اور اس کے بدلے کوئی اور چیز کہیں اور پر زمین لی تھی تو وہ کیس ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ جو تیرہ سو ستہ تر ایکٹ زمین ہے اس وقت ملکی مفاد میں جوکہ برادر کی جانب سے ایدہ پاکستان کو گفٹ کی گئی تھی جن کا اس وقت سے ابھی تنگوں کمپنسیشن نہیں ملاتا تو ہم اسی بیسے پر ایل یو ڈپارمنٹ گئے اور اس کے علاوہ اس کیس میں یہ ہوا کہ آخر میں ایل یو نے کہا کہ یہ ان کا ہی رائٹ ہے جنہوں نے زمین گفٹ کی تھی اس ملکی مفاد میں تو بطور یہ ریوینیو کو کوئی اقتیان نہیں ہے کہ اپنے خاتے میں یہ زمین رکھ لیں سنگورڈمنٹ اپنے پاس رکھ لیں یہ انہی کا حق ہے جنہوں نے زمین لی تھی تو اب آیا یہ جو زمین ہے ان کے نام واپس ٹرانسپر کی جائے جس میں انہوں نے ایمپلیمنٹیشن نہیں کی اس کے بعد وہ بھی کیس ہائی کورڈ میں زیر سمات ہیں اور ہائی کورڈ میں ہمارے سینئر وکیل صاحب ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں اس معاملات کو میں اس سے دور ہوں تھوڑا باقی یہ ہے کہ جب یہ جو آرڈر ہوا تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ٹپی زرداری صاحب جو ہے جو زرداری صاحب کے بطور بھائی انٹروڈیوس ہوئے تھے اور زمین مختلف ملیر کے اندر تقیباً چھے سو اکڑ اعراضی جو ہے انہوں نے خاتے فٹ کروائے تھے یہاں بھی جو یہ تیزہ سو ستہ اکڑ زمین تھا اس میں بھی ان کے خاتے فٹ ہو گئے تھے جس میں بڑا ثبوت جو ہے وہ گلستان حدید جو پراجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو پمپ ہے یہ اعراضی بھی ان کے جو فرنڈ مین تھے ایک احسان علائی اور احسان علائی اور پلس میں جو اس وقت سٹنگ آپ کا جو قائم مقام صدر ہے دسٹرک ملیر کا پیپوسٹ پارٹی کا حلیم عادل شیخ یہ جو عدیل اگتر عدیل اگتر شیخ صاحب اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ملیر میں ایزہ بطور پیپوسٹ پارٹی کا قائم مقام صدر بنے گیا ہے کہ یہ صدر کے پیپوسٹ پارٹی کی وجہ سے نہیں بنایا گیا یہ صرف ایک رکھوالہ ہے انہی زمینوں کا جو ٹپی زداری کے یعنی کہ جو اپنے خاتے میں فرنڈ مین کے ذریعے انہوں نے اپنے خاتے پیچڑائی تھی تو اسی وجہ سے مگر پھر جو کہتا ہے کہ قدرت کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے تو جب گلستان حدیث پراجیکٹ یہ انہوں نے بیچا تو اس کا جو فنڈنگ یعنی کہ سمجھو کہ پیسہ تھا وہ ایک فیک اکاؤنڈ میں جمع کروایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی چوری پکڑی گئی تھی اور احسان الائی جو فیک کیسے ہو سکتا ہے مطلب وہ کسی کا فرضی اکاؤنڈ کسی کے اور کے نام کے ہو سکتا ہے لیکن فیک تو ہو نہیں سکتا فیک نہیں مگر ارلیونٹ بندہ ان کا کوئی اپنا کوئی جان پہچانوالا جیسے وہ بریانی والے ٹھیلے والوں کے اکاؤنڈ جس طرح ہیں اسی طرح تو اسی میں وہ بندہ پکڑا گیا احسان الائی اس کو نیب نے گفتار کر لیا پوری انکوائری ہوئی اور تقیباً فیورواری کے مہینے میں اسی بندے نے نیب کے آگے وہ جو سارے خاتے ملیر کے اندر تقیباً پانچ چھ سو اکڑ زمین تھی وہ سرنڈر کی ہوئی ہے اس میں اس ماملے سے کیا مطلب عرفان باہدر کا کیا ہے جب ہم اس کیس میں تیرہ سو ستر اکڑ زمین جو تھی اس کے پیچھے جب قانونی طریقے پہ گئے تو ہمیں اس چیز کا علیمی نہیں تھا کہ اس زمین میں پیپلس پارڈی کا واسطہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ عرفان باہدر کو انڈر اٹلی ہمارے پیچھے لگا دیا ہم جن بندوں کے کیس لڑ رہے تھے ان کے میرا جو برادر وکیل اس کے میرے اوپر اور ان بندوں کے اوپر انہوں نے رائے رسول رائے خدا تقیباً 38 ایفائرے جھوٹی وہ داکل کی جن کا اثرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا جھوٹے واقعے بنائے انہوں نے وہ داکل کی مگر قانونی طور ہم جب قانون سے وابستہ ہے جیسے ہی ایفائر ہوتے تھی ہم قانونی طور پر بیل کروا لیتے تھے اور بھائی قدام ان کیس کو ہم نے پروسیڈ کیا ہے جو تقریباً کیس ختم ہو چکے تین سے چار کیس جو رہتے وہ بھی زہر سماتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو جب ایک ویکٹمائز کیا گیا ان کا کاؤنسل تھا مگر ایفائی آر میں کھامکھا نام دینا یعنی کہ انہوں نے اسطلاح کیا کہ اتنی زمین تنگ کی جائے ہمارے خلاف کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں اور یہ اپنے جو مقاصدیں اس میں کامیاب ہو جائے مگر اللہ نے طاقت دی کہ عرفان بادر کو بھی ہم نے مو دے دیا انہیں ایفائی آرس کو بھی ہم نے جیل لیا چلو ہم نے تو چلو ایک کوئی قانونی گیر کانونی کام نہیں کیا تھا اس کے باوجود ہمارے اوپر ایفائی آرس ہوتی تھی یہ جب چیز ایک گیر کانونی نظر آئی ہے تو بکتور وکیل یعنی کہ ایک معاشرے کا بھی ہمارے اوپر فرز بنتا ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ہائلائٹ کریں ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کی اپائنمنٹ چیلنج کر لی ہے اور دوسری بات اس میں ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں کہ ارفان بادر کو آٹ آف ٹرن پروموشن دیا گیا تھا وہ ایس ایس پی تھا اور جن دنوں میں ایفائی آرس وغیرہ یہ جوٹی داخل کی تھی انہی دوران میں نے ہائی آفز کو اپلیکیشنز لکھی تھی اس بارے میں اور اس وقت یہ ڈی آئی جی کی ٹریننگ کرنے گیا ہوا تھا تو اس کا یہ ذہن تھا کہ میں ڈی آئی جی کی ٹریننگ کر کے وہ پوری ہو جائے گی تو میں آگر ڈی آئی جی بنوں گا مگر انہی دوران اوپر سے بھی یہ ایکشن ہوا کہ اس کو ایس ایس پی سے واپس ایس پی کی پوسٹ دی گئی تھی اور پھر تین مہینے کے بعد ان کا جو پروموشن تھا وہ ڈیو تھا انہی تین مہینوں کے اندر ادھر ایک اور ایس ایس پی عدیل میرے کہا سے اس کو لگایا گیا تھا جب ان کا وہ ٹینیور پورا ہوا اور ارفان بادر کا پھر سے پروموشن ہوا ہے ایس ایس پی تو اس کو بعد میں پھر ملی ڈسٹرک بھی آ گیا یہ تائے ہوگا کہ آپ پر جو اڑتی سے فائریں ہوئیں یہ اب اسی کا بدلہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اب کورٹ میں گئے ہیں اب کیا مطلب یہ کہ اگر معاملات آپ کی طرف وہ آتے ہیں بیٹھ کر ٹیبل پر تو کیا گنجائش موجود ہے کہ پھر آپ یہ پیٹیشن واپس لے سکتے ہیں اور بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں اگر وہ پولیس نے جو آپ کے ساتھ ناجائشیں کی ہیں تو اسی کوئی گنجائش ہے یا نہیں اب لکیر کھٹ چکی ہے سر مینجی دیکھے بطول ازا وکیل ٹھیک ہے ہم قانون کے حساب سے چلتے ہیں قانون کیا بولتا ہے اب انہوں نے جو ٹی ایف ایس داخل کی تو قانونی طور پر ہمیں رائٹ ہے کہ جو ٹی ایف ایس کا ڈیمیجز سیویل سوٹ داخل کیا جائے ہمارے اوپر جنہیں بھی جو ٹی ایف ایس جس نے بھی داخل کی اس نے کی یا اپنے جو بندوں سے ان سے ذرہ کروائی تو اب جو بھی کیسز ختم ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈیمیجز سوٹ میں جا رہے ہیں یعنی کہ ایک جو قانونی بات ہے اسی طرح کل جو میں نے یہ جو پرنڈیشن داخل کی ہوئی ہے یہ بھی کورٹ کا کام ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم قانون کی بالا دستی ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا انگزم مل دیتا ہوں کہ یہ جو لاکڈاؤن تھا اس میں مجھے نظر آیا کہ آپ کو بھی پتا ہو گیا کہ شادی ہالس پہ اور شادیوں پہ پابندی تھی مگر میمن گوڈ میں ایک ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کی شادی ہوئی جس میں بطور مہمان عرفان بہادر شامل ہوئے اور اسی وقت گورنمنٹ کے واضح حکمات تھے کہ شادی آلوں پہ پابندی ہے تو یعنی کہ جو یہ تاثر ہے کہ بھئی گریب کے لیے قانون الگ ہے اور مگر مچھو کے لیے قانون الگ ہے تو میرا یہ سب سے یعنی کہ فرس پیرارٹی ہے کہ بطور ممبر ملیر بار تو کم از کم جو ہمرا اپنا گھر ملیر ہے اس میں اس چیز کو ختم کیا جائے یعنی کہ اگر گریب کے لیے بھی قانون ایک ہے تو امیر کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے بہت شکریہ شاہ زمان صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے اس اس پی ملیر ارفان بہادر کی اہلیت کو ان کی ان کے تقرر کو اور جو بھرتی کو انہوں نے اس میں چیلنج کر رکھا ہے تفصیلات انہوں نے ساری بتائیں اور اس حوالے سے جب ہمارے پاس معلوم آتا ہے تو ہم نے اس پر پروگرام کرنے کا سوچا اور میں نے شاہ زمان صاحب سے بھی ٹائم لیا اور میں نے اس اس پی ملیر ارفان بہادر کو بھی میسج کیا کہ اس معاملے پر آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہے کیونکہ وہ بھی بہت بڑے فریق وہ ہیں تو جب جس طرح یہ مدعی ہیں تو اسی طرح وہ ظاہر ہے اس میں ایک فریق وہ ہیں تو ان کا موقف اور ان کا پوائنٹ آف ویو لازمی تھا لیکن انہوں نے میرے اس میسج کو رپلائر نہیں کیا تو خیر بہرحال یہ ہمارا فورم یہ ہمارا چینل ارفان بہادر صاحب کے لیے موجود ہے جس وقت بھی وہ چاہیں اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دے سکتے ہیں لیکن اس کے صافتہ ظاہر ہے جب یہ کوڈ پروسیڈنگ آگے بڑھے گی اور ان کا وہاں جواب جمع ہوگا اس اس پی کا تب بھی ہمیں ان کا موقف سامنے آ جائے گا اور وہ بھی ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے لیکھتے ہیں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے عدالت نے جا کر اس چیز کو کلیر کرنا ہے شازمان صاحب نے اللہ علاوہ